بیس الفقیر والا باب الامیر بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں میں نے کہا ہے فقیر وہ نہیں ہے کیوں جی فقیر تو حضرت امی امیر قادری ہے کیوں جی فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکام کے اوپر فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا تو نیچے دربان کھڑا کر دیا تو یہ پڑے لکھے اکمران تھے ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا جن کو کل غلوی نہیں پڑھنی آتی تھی یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا یہ ایسے تو اکمران تھے نہیں یہ تو پڑے لکھے لوگ تھے تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی انہیں کہا در درویش دربان نبایت انہیں کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گاڑوں کا کیا مطلب ہے تو حضرت امی امیر نے اوپر سے آواز لگائی فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیا فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتہ نہ آجائے سوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا میری باتیں میں نے کہا دین پڑا جو نہیں ہے تم نے الف انار بے بکری پڑھی ہے نا تم نے پڑھا ہوتا نا الف لا ممیم ذالک الکتاب الار بفی الف انار بے بکری پے پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے آپ نے فرمایا اس لیے رکھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتہ نہ آجائے اور مولا علی نے موزن کو کیا کہا موزن کوئے نماز کا ٹیم ہو گیا فرمایا بے جو جدو دوبارہ آیا فرمایا بے جا تیسری بار یہاں کہنا نماز کا ٹیم ہو گیا تو مولا علی نے کیا فرمایا فرمایا یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے یہ ہمیں بھس بھسی باتیں نہ بتایا